السلام علیکم کیا حاجال ہے میں ٹھیک ہوں اور امید کرتا ہوں آپ بھی سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کر آئیوں زبدستی ریسپی لاہوری پائے جو بہت ہی زبدستی ریسپی دوں گی اور یہ ہے بیف کے اور یہ ہے ایک پایا اس کو میں نے بہت اچھے سے چھوری سے رگڑ رگڑ کے اس کی سکرین کو دھو کر اور اسے میں نے ڈال دیا کوکر میں کھلے پانی کے ساتھ اور ایک چمچ نمک ڈال کے اس کو میں گلنے کے لئے رکھ دوں گی آدھر گھنٹے کا پریشر لگائیں گے اور پ پھر ہم آپ کو آگے چل کے دیکھاتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے اس کے ساتھ تو یہاں پہ میرے پائےوں کو میں نے آدھر گھنٹے کے بعد میں نے اس کو دیکھا اور دیکھیں آپ دیکھنے سے پتہ چل جاتا کہ کتنے اچھے سے گل گائیں ہیں اب ہم اس کو کر لیں گے الگ الگ کرنے کے بعد اس میں جو نلی جو ہوتی ہے اس کو ہم نکال لیں گے ایسے ہاتھ سے نکال لیں گے اور اس کے سکرین جو گوشت ہے اس کے اوپر وہ بھی اتار لیں گے اور پھر ہم اس کو آگے بنائیں گے اس طرح سے بنانے یہ بہ بنانا بہت آسان ہے لیکن اس کے کچھ ٹپ ہوتی ہیں ٹپس ہوتی ہیں جو کہ ہم نے اس کو ٹھیک سے کرنا ہے اور پھر ہمارے پائے بہت ہی ماشاء اللہ بہت ہی امدہ بنتے ہیں کہ کھانے والا آپ کی تعریف کیے بغیر رہ نہیں سکے گا تو یہاں میں نے ڈال دیا ہے پین میں دو چمچ آئل اور اس میں میں نے ڈال دیا ایک پیاس پیاس کو ہم ہلکی آنچ پہ اچھے سے پہلے فرائے کریں گے اور اس میں میں ڈال دوں گی زیرہ اور پیاس کو جب اچھے سے فرائے کر لیں گے تو پھ لیسن ادر کا پیسٹ ہے ایک چمچ بھر کے میں نے ڈالا اور دو چمچ میں نے اس کے اندر ڈالیا سرخ مرچ اور ایک چمچ دھنیا پاورڈر اور تھوڑی سی حلتی ڈال کر مسالی کو ریڈی کر کے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور نمک نہیں ڈالوں گے کیونکہ ہم نے یخنی میں نمک ڈالا تھا اس لیے ہم اس میں اب نمک نہیں ڈالیں گے اور اس کی اچھے سے کر لیں گے بھونائی بھونائی کیا بہت زیادہ اس میں بہت اہم کام ہے تو اچھے سے بھونائی کر لیا تو اب ہم ڈال دیں گے اس میں اپنے گلے وے پائے اور اس کو پانچ سے چھے منٹ اس کو ہمیں پہلے ایسے بھونائی کریں گے جب یہ اچھے سے بھونائی ہو جائے گی اس کی اور ہم نے اس کا خاص کیا رکھنا ہے کہ یہ نیچے سے لگنا نہیں چاہیے کیونکہ یہ چپ چپاہٹ والے ہوتے ہیں تو یہ جلدی لگتے ہیں اور یہ جس وقت بھونائی ہو گئی تو میں نے اس میں ڈال دیا لسن ادر کا پیسٹ پانی خالی اب اس کے ہم لسن سے بھونائی کریں گے اس کے بعد پھر ہم ڈالیں گے اس کو دہی کیونکہ اس کے آدھا گھنٹہ اس کی بھنائی بھنائی میں ہی لگ جاتا ہے تو اب ہم نے ڈال دیا دہی ایک پاؤ کے قریب اس کو اچھے سے پھینٹ لیا اور اس کو ہم ڈال کے اب اچھے سے بھنائی کریں گے اور یہاں پھر ہم نے مسلسل چلانے ورنہ تھوڑا سی در ادھر ہوا ہم نے کیا تو یہ لگ جائے گا پتیلے کے ساتھ تو ہم نے اس کو دیکھو بلکل بھی ماشاءاللہ الحمدللہ نیچے نہیں لگا اور ہماری اچھے سے بھنائی ہو گئی ہے اور اب یہ دہی کا بھی پانی خوشک ہو گیا اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی سبز مرچ تین سے چار سبز مرچیں ڈال دیں اب میں اس کے اندر وہ ڈالوں گی یخنی جو کہ ہم نے پائیوں کی بنائی تھی اور پائی ہم نے ڈال دی تھی اور یخنی ہم نے بچائی تھی وہی پانی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور بس یہ بہت زیادہ یہاں پہ اہم یہاں پہ جس پہ یہ پانی جہنی اوپلنے لگ جائے گی پھر ہم نے بلکل چولے کی آگ سلو کر دینی ہے تو یہاں پانی ڈال کے ہم اسے کور کر کے چھوڑ دیں گے تاکہ ہمارے پائی اچھے سے پک جائیں اور ہمارے میں نے بہت ہلکی آنچ پر پکائیں ہیں اس کو جتنے مجھے گریوی رکھنی تھی اس کو رکھ لی ہے اور جتنی آپ ہلکی آنچ پر پکائیں گے اتنا ہی اس کا گریوی بہت مزقی بنے گی جس میں چپ چپا ہٹ ہوئے بس وہی ہے آپ کی گریوی بس زب سے اچھی تو میں نے اتنا رکھ لی ہے اب اس کو میں نے اس کے اوپر ڈال پسہ وغیرہ مسالہ اور پر سے زبز دھنی اور آج میں آپ کو بتانا جاری ہوں یہاں پہ بناؤں گی میں رول اور رول کیسے بناتی ہے اور کتنے مزقے بنتی ہیں اور یہ آگے آ رہے ہیں رمضان شروع ہونے والے تو میں نے کہا چلے آج میں آپ کو بتاتی ہوں اس کی ریسپی جو کہ آپ بنا کے فریز کر سکتے ہیں اور ایک ماہ کے لیے فریز کر سکتے ہیں آسانی سے چاہیے آپ رمضان میں استعمال کریں یا پھر کوئی بنا کے رہ دے مہمان یا ٹی پارٹی کے ساتھ یا انتوائی کریں یا پھر بردے پہ بنا کے ایزیلی برکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے لیے آدھا کلو کے قریب آلو ہیں اور اس کو میں نے بوائل کر لیے اور یہاں پہ میں نے لیے چکن چکن کو میں نے اچھے سے کالی مرچ اور نمک ڈال کے حی Sappuke وائل کر کے میں اس کو بھی چھوٹا چھوٹا کٹ کر لی ہے اور پیاز ہری مرچ اور زیرا پاورڑ ڈال ہے اس کے اندر اور کالی مرچ ڈالے اور نمک ڈال کر میں نے اس کو اور لیمن ڈال ہے لیمن ابھی نی اور نمک ڈال ہے میں نے اس میں اور لیمن ڈالوں گی اور ان سب چیزوں کو کر لوں گی دھنیا ڈالنے کے بعد اور اس کے بعد ہم بنائیں گے اس کے رول اور رول بنتے ہیں بہتہ مزے کی آپ آگے سے اس کے دیکھیں میں کرتی ہوں گیا اس کے ساتھ اور تیکھا بنانے کے لئے نمک لیمون ڈالے میں نے اس کے اندر اور اب اچھے سے مکس کر لینا اسے مکس کرنے کے بعد ہم بنائیں گے رول اور رول شیپ دے سکتے ہیں آپ اپنی مرضی کے حساب سے چائے گول دیں یا پھر رول بنا کے دیں اور بہت بس ہمیں تو ٹیسٹ چاہیے شیپ جو بھی ہو کوئی بھی ہو آپ اپنی من پسند شیپ بنا سکتے ہیں رول میں نے بنا لیے تھے اب میں اس کا بنا لیوں گھول اور میں نے میدہ لیا ہے اس میں تہوڑی سے کالی میر چھوڑی نمک ڈال کے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ہم نے اسے تھوڑا تا پتلا بنا کر لینا ہے تاکہ ہماری اس کے اوپر لیپر جائے اور میں نے اس کے اوپر ایک کوٹ کرنے کے بعد اور یہ میری سموسا پٹی رکھی ہوئی تھی اس کو میں نے چھوٹا چھوٹا کٹ لیا اور اس کے اوپر میں نے نپیڑ دیا اور اس سے بہت مزے کے اندہ مزے کے کرسپی بنتی ہے نا اتنے مزے کے اتنا مزہ آتا ہے کھانے میں اور ساتھ میں میں نے اب ڈال دیا میرے سارے رولز تیار ہو گئے اور میں نے اب ڈال دیا آئل اور گھی کو میں نے دیکھا گرم ہو گیا اب میں اس کے اندر ایک ایک کر کے ڈال دوں گی اور درمیانی آج پہ رکھنے اس کو تیز آگ نہیں کرنی ہم نے نہ ہی ہم نے لوگ کرنی ہے بس درمیانی آج رکھ کر تو ہم نے اس کو فرائی کرتے رہنے اور آپ اسے میٹھی چٹنی کے ساتھ یا کیچپ کے ساتھ انجوائے کریں بہت ہی مزہ دینے والے ہیں اور کیونکہ اوپر سے یہ سموسا رول پٹی کے کوڈ کیا ہوئے ہیں تو یہی پہ ہم اپنی ویڈیو کرتے ہیں اور اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر جائے گا اور اپنا اپنے پیرانوں کا خیال رکھیں گا اور مجھے دیں اجازت تب تک کے لیے اللہ حافظ